بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن پلاو بیف پلاو مٹن پلاو بناتے ہیں ایک بار کیمے والا پلاو بنایں انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گا جب میں یہ چاول بنا رہی تھی تو پورے گھر میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں دیکھ بن رہی ہے چاول ریڈی ہونے کے بعد ہر کسی نے کھائے اور سب نے یہی کہا کہ واہ مزہ آ گیا اتنی ٹیسٹی چاول بنتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی کے اندر ہم ایک کپ گھی ڈال لیتے ہیں آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی گرم ہو چکے ہیں اس کے اندر تین باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال دیتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور ہم نے پیازوں کو لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ما شاءاللہ پیاز ہمارے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں کلر دیکھ لیں آپ ان کا ما شاءاللہ کتنا اچھا گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیتی ہوں اس کے ساتھ پیاز اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پیاز ہم نکال لیتے ہیں اس کو لاسٹ میں یوز کریں گے اور پلیٹ میں اچھے سے پھلا دیتے ہیں اس کو یہ ہمارے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ ون ٹیبل سپون خوشک دنی ہے اور ون ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے ون ٹیبل سپون سونف ہے اور یہ چھوٹی دو الائچی ہیں یہ تھوڑا سی کالی مرچی ہیں یہ بڑی الائچی ہیں اور یہ بادیان کے پھول ہیں دو تین یہ تھوڑے سے لونگ ہیں اور یہ جلوطری ہیں یہ دو پیس دارچینی کے ہیں اور یہ آدھا پیس جائفل کا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں زیرہ مجھے کم لگ رہا تھا یہ میں تھوڑا سا زیرہ اور ڈال دیتی ہوں اور یہ دو تیز پات ہیں یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی زائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ پیازوں کا کلر اچھا سا نکل جائے اور مسالوں کی کشبو آنے لگے یہ ہمارے پاس ہے لسن اور ادھرک ہے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے باریک چوپ کر لیا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چاولوں میں لسن اور ادھرک میں تھوڑا زیادہ یوز کرتی ہوں لسن ادھرک کو ہم نے تھوڑی دیر تک بھون لیا اس کا کچھا پان اچھے سے نکل چکا ہے اب اس کے اندر کیمہ ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہاتھ کا بنا ہوا ایک کلو کیمہ ہے اس کو میں نے پریشر میں ڈال کے تقریباً دس منٹ تک پکا لیا ہے اور اس کے اندر ون ٹی سپون نمک بھی ڈالا تھا پلاو بنانے کے لیے کیمہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے یہ میرے پاس تقریباً چار پانچ سبز مرچیں ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ مرچوں کا پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں چولے کی فلیم کو ہائی رکھیں گے اور کیمہ کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً تین چار منٹ تک اور یہ تین ٹیماتر ہیں ان کو بھی میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کیمہ کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور ٹیماتر بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں یہ ہمارے پاس پاورڈر مسالے ہیں یہ ون ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے ون ٹی سپون خوشک دنی ہے ون ٹی سپون گرم سال ہے اور ون ٹی سپون کالی مرچ ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ان کو بھی تقریباً تین چار منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ اور اچھے سے بھون جائیں یہ ہمارے پاس تقریباً ایک کپ دہی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی لگا لگا کر ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے ان کا گی بھی سپرٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس ایک کلو کیم ہے اور ڈیڑھ کلو چاول ہیں گلاس کے حساب سے تین گلاس ہیں ایک گلاس چاول میں میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دی ہوں تو چار گلاس پانی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا گلاس ہمارے پاس کمے کی یکھنی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پانی میں بوائل آ چکے ہیں یہ ہمارے پاس چاول ہیں باسمتی کی ہیں اچھی کوالٹی کے کائنات چاول ہیں ان کو میں نے اچھی طرح دو کے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کمے کے لئے ہم نے نمک ڈال دیا تھا اب چاولوں کے لئے ڈال دیتے ہیں تین گلاس چاولیں ہمارے پاس اور تین ٹیبل سپون نمک اس کے اندر ڈال دوں گی میں چاولوں کے پانی کو خوشک کر لیتے ہیں پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے ان کو اب ہمارے دم پر لگا دیتے ہیں یہ تھوڑی سی سبز مرچیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی اچھی آتی ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور یہ براؤن کیے ہوئے پیاز بھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ میرے پاس ون ٹیبل سپون لیمون کا رس ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دی ہے تاکہ چاول ہمارے خوبصورت لگیں یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا سا حرادنیا اور پدینا ڈال دیتے ہیں چولے کی فلیم کو بلکل لو کر دیں گے تقریباً دس منٹ تک دم پر رکھ دیتے ہیں ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول ہمارے بہت اچھے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ بہت ہی مزیدار چاول کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں اور شداروں میں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ بلکل فری ہوتا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری تمام نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں پیارا سا کومنٹ بھی کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ